سبان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو زندگی میں اہم کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں تمہیں اپنے اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے میرا رب کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن مجید دیتا ہے روز قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے ایسی زبان میں جو آپ کو سمجھ آسکے کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو نہ جانا تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے تو پیارے بچو یہ ہماری زندگی کا اہم ترین کام ہے تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں گلوبل وارمنگ کے اثرات تو گلوبل وارمنگ سے ایک تو سطح سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور کچھ عرصے بعد شاید سمندر جو ہے وہ پانی کے پانی جو ہے پوشکی کے بڑے حصے کو نگل لے گا گلیشیرز کا پکلنا جو خطبین ہے ان پہ برف تیزی سے پکل رہی ہے اس کے علاوہ سمندر کی تیز آبیت بڑھ رہی ہے جس سے آبی حیات کو خطرہ ہے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے سمندر میں اور جس سے مچھلیوں کی اور آبی حیات کی صحت پر فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ سے خوشک سالی یا کہت پڑھنے کا اندیشہ ہے جنگلوں میں آگ اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے جس سے جنگل درخت ضائع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سمندری توفانوں کا زیادہ آنا ہری کین بھگولہ اٹھتا ہے اور اپنے ساتھ ہر چیز کو ضائع کر دیتا ہے سلاب زیادہ آ رہے ہیں اسے کیونکہ آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے اور گرمیوں میں گرم علاقوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جو پرندے ہیں ان کی نقل مکانی بدل کی ہے کیونکہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آتی ہے خود بین پر رہنے والے جانوروں کو خطرہ ہے کیونکہ برف بگر رہی ہے تو یہ تو ہیں گلوبل وارمنگ کے زمین کی سطح کے گرم ہونے کے اثرات کے ہر دنیا میں دنیا کر رہا ہے تو ساری دنیا کے لوگ اسے متاثر ہوں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا پر انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کو کم کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں تو محول پر انسانی سرگرمیوں کے مذر اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور سبزہ اگانا چاہیے کیونکہ پودے وہ ہیں جو کہ کاربن ڈائیک سائٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور سورج کی روشنی میں ہمارے لیے خوراب تیار کرتے ہیں تو درخت اور سبزہ ہوا میں موجود کاربن ڈائیک سائٹ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں پانی اور نمکیات جڑوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور پتے ہمارے لیے خوراب کی فیکٹریہ ہیں اس طرح دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں ضروری مرمت کرانے کے بعد استعمال کی جانی چاہیے تاکہ فضاء کی علودگی کو کم کیا جا سکے اور ایسا اس میں اندر استعمال کیا جا سکے جو کم سے کم دھوان چھوڑے ایسا اندر استعمال کیا جو فضاء کو علودہ نہ کرے جس میں بائیو گیس اور بائیو ڈیزل شامل ہیں علودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے محول کو ساف رکھنا چاہیے آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارا تو دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے تاکہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے کیونکہ علودگی کینسر سرطان خانسی دمار فالد جیسی بیماریوں کا باعث ہے اور سانتوں سے نکلنے والے علودہ پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر ساف کیا جانا چاہیے اسی طرح دھوئے کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے مختلف آلات نصف کیے جا سکتے ہیں تو پیارے بچوں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز پتا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں رشوت لیتے ہیں تاکہ محولیاتی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں اس کا سکول میں توجہ سے پڑھیں استاد کی عزت کریں روز کا روز ہون وقت کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں کیونکہ محولیاتی آلودگی ہم سب کی صحت کی دشمن ہے وقت پہ سونا جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ورزش کرنا اور اچھی آدات اپنانا تاکہ جب بڑے ہو کر آپ اس ملکی باگڑوڑ سنبھالیں تو آپ سچے ہوں میرٹ پہ کام کرنے والے ہوں رشوت لے کے غلط چیزوں کو نہ بڑھانے والے ہوں